ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو سودا لینے بھیجا لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر بھی اس لڑکے پر پڑی وہ وہیں بیٹھ گیا یہودی پریشان تھا کہ لڑکا کہاں رہ گیا لڑکا شام کو گھر واپس آیا باپ نے غصے میں کہا اتنی دیر سے کیوں آئے ہو اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا تم خالی ہاتھ واپس آگئے ہو سودا کہاں ہے بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں باپ نے کہا میں نے تجھے سودا لینے بھیجاتا سودا تو مرپس ہے نہیں اور کہتا ہے کہ خرید چکا ہوں لڑکا بولا سودا خرید آیا ہوں باپ بولا تو دکھا کہاں ہے بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی جو تجھے دکھاتا کہ میں کیا سودا خرید لیا ہوں باپ بولا چل چھوڑ رہنے دے وہ لڑکا روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا اس لئے کچھ نہ کہا کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا اتنا بیمار ہوا کہ قریب المرگ ہو گیا یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر بولا میں یہودی ہوں مجھے آپ سے اتفاق نہیں مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے وہ آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے کہ آپ میرے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہے وہ کسی اور چیز کی عرضو نہیں کر رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو عمر اٹھو علی چلو چلیں عثمان آؤ اپنا دیدار اسے دیتے ہیں آخری لمحہ ہے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں چلو چلتے ہیں یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی پیشانی پر اپنا دست اقدس رکھا لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں روح مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی چہرے پر مسکرہت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو تو لڑکا اپنے باپ کا موں تکنے لگا وہ یہودی بولا میرا موں کیا تکتا ہے ابو القاسم جو کہتے ہیں کر لو لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھ لو تم میرے ہو جاؤ جنت بھی تو میری ہے جنت میں لے جانا میرا کام ہے لڑکے نے کلمہ پڑھا جب اس کے موں سے نکلا محمد الرسول اللہ روح باہر نکل گئی کلمہ کا نور اندر چلا گیا اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے لے جاؤ اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اٹھاؤ عمر اٹھاؤ عثمان آگے بڑھو بلال آو تو صحیح علی چلو دو کندھا آقا علیہ السلام فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا قبر تیار ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا سبحان اللہ